موسیقی جی سب سے پہلے عزیز ساتھیوں عزیز طلبہ و طالبات موزز مہمانان گرامی آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے اس سیمینار میں جس کا موضوع ہے ترڈیشنل میڈیا ورسز سوشل میڈیا اینڈ آور ریسپونس بیلیٹی پروگرام کا بقائدہ آغاز کیا جاتا ہے تلاوت کلام پاک سے میں دعوت دیتا ہوں تلاوت کلام پاک کے لیے ڈاکٹر محمد رزوان محمود الحضری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سُنَّتَ مَن قَدْ اَرُسَلْنَا قَبْلَ كَمِ رُسُولِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا اَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ اِلَا وَسَقِ اللَّيْلِ اِلَا وَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ اِلَا وَمِنَ اللَّيْلِ اِلِفَتَهَا جَدْبِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَا اَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا وَقُرْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مَدَخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَاجْعَدْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَقَ الْبَاطِلُ وَإِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُقَالُ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُقَالُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ جزاک اللہ خیرہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر محمد رسان صاحب آپ کا بہت شکریہ جو آیاتِ الٰہی سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے خدا کا ذکر کرے ذکرِ مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے میں ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بیش کرنے کے لیے دعویٰ دیتا ہوں سی ایس ڈیپارٹمنٹ سے عثمان فیصل لَوْحَبِتُوْقَلَمُ ذرہ ایرے کو دیا ذرہ ایرے کو دیا لَوْحَبِتُوْقَلَمْ بِتُوْقَلَمْ لَوْحَبِتُوْقَلَمْ ماشاءاللہ رزاک اللہ یہ تھے ہمارے ساتھ عثمان فیصل ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہوئے موضوع کا تعرف کروانے سے پہلے میں چاہتا ہوں ہم موزز مہمانان سے اپنے یونیورسٹی کا توڑا ساتھ عارف کروا دیں پنجاب کے اس تیسے بڑے شہر فیصل آباد میں رفا یونیورسٹی دوہزار تیرہ میں شروع ہوئی اور اس نے اپنی تعلیمی خدمات کا آغاز کیا آغازی سے مایاری تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کو فروغ دیا اور اسلامی اقدار سچائی امانداری سماجی سمداری کو اپنا شعار بنایا اور رضاہِ الہی کے حصول کو اپنا نسب الہین بنایا اس میں ماس کمیونکیشن ڈپارٹمنٹ کا آغاز دوہزار انیس میں ہوا شعبہ ابلاغیات میں بی ایس ماس کمیونکیشن بی ایس میڈیا سٹڈیز کا آغاز کیا گیا اور اب اللہ کے فضل و کرم سے ایم ایس میڈیا سٹڈیز میں داخلے بھی شروع ہو چکے ہیں ایچ اسی کی طرف سے این او سی ملنے کے بعد بقاعدہ ایم ایس میڈیا سٹڈیز کی کلاسز کا آغاز انشاءاللہ نیکس مند سے کیا جائے گا اس کا مقصد بھی جہاں معلومات کا ذریعہ معلومات کو معاشرے اور عوان تک پہنچانا ہے وہیں ان معلومات کے ساتھ ساتھ رہنمائی کرنا اور خاص طور پر عریفہ اپنے شعار کے مطابق اسلامی ویلیوز کو متنظر رکھتے ہوئے نہ صرف رائعامہ کی تعمیر کرنا بلکہ نظریہ پاکستان کی بقا قومی تشخص کو اجاگر کرنا ملکی یک جہتی اور وطن عزیز کی ترقی میں اہم کردار ادا کرنا ہمارے طالب علموں کا اصل مقصد بنایا اور اسی طرح ہمارے طالب علم اتحاد امت میں بھی اپنا مذبت کردار ادا کر سکیں آج کا موضوع جیسے آپ سب جانتے ہیں ترڈیشنل میڈیا ورسس سوشل میڈیا اینڈ آور رسپانسبلیٹی ہے ترڈیشنل میڈیا وہ میڈیا جس کے ذریعے ہم عموماً تمام خبروں کو جانتے ہیں تمام اپنے اردگد ہونے والے حالات و واقعات سے باخبر رہتے ہیں جو نیوز پیپر سے سٹارٹ ہو کر برادکاسٹنگ ٹیلی کاسٹنگ اور آج سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل دنیا کی تمام ڈیوائسز تک شامل ہے سوشل میڈیا کا آغاز تو بنیادی طور پر سماجی رابطے کرنے کے لیے ہوا تبادلہ خیال کرنے کے لیے ہوا جہاں ہر چیز کا ایک مصبت پہلو ہوتا ہے وہیں کہیں منفی پہلو بھی ہوتے ہیں اور آج ہماری نسل منفی رجحان کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے اس لیے آج ہم نے اس کرنٹ ایشو کو اپنایا تاکہ ہمارے مہمانان گرامی اور دیگر شروع کا آپ سب کے سامنے ان کا اصل مقصد رکھ سکیں اور ہماری ذمہ داریوں کو اجاگر کر سکیں کہ بنیادی طور پر ہمارا کیا فرض ہے ہمارے سٹوڈنٹس ہماری نوجوان نسل کا کیا فرض ہے اور اس کو کس جانب رمہ دمہ ہونا چاہیے ہم اپنی منزل سے یقینا ہٹ چکے ہیں جس جانب ہم بڑھ رہے ہیں یہ ہماری منزل کبھی نہ تھی اس لیے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں حدیث موارکہ سے کہ اللہ رب العزت نے ہر ایک حدیث موارکہ ہے کہ جعور بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ اپنے ایک معزز مہمان کو دعوت دوں تاکہ ہمیں ہمارے اس ٹائٹل سے ہمارے آج کے موضوع سے جو اسلامی پرسپیکٹیو ہے وہ اس بارے میں ہمیں بتا سکیں کہ اس موضوع میں اسلامی پرسپیکٹیو کیا کہتا ہے اسلام ہمارا دین کیا بتاتا ہے میں دعوت دیتا ہوں اپنے کالمات اپنے گفتگو سے روشناس کروائیں ہمیں ڈاکٹر محمد رزوان محمود الحضری تشریف لائیں اور اظہر خیال فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمدلیلہ والصلاة والسلام على سیدنا رسول اللہ علیہ السلام اللہم لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم محترم و مکرم پروفیسر عرشد جعوید صاحب ڈائریکٹر کیمپس ریفہ انٹرنیشنل ہنیورسٹی فیصلہ باد اور ہمارے معزز مہمانہ نیگرہ بالقدر ہم چونکہ خود میزبان ہیں تو میں بس چند ہی کلمات سے تاکہ باقیدہ طور پر آغاز ہو جائے اور ہمارے جو نوجوان بچے بچی ہیں تیار ہو جائیں آپ کی گفتگو کو سننے کے لیے کچھ گزارشات کروں گا کہ جو کریکٹر اسیسنیشن ہے اس وقت جو کہ ہمارے ٹوپک میں ایک شامل ہے آج کے سیمینار کے اس بارے میں آپ میں سب حضرات چونکہ تفصیل کا موقع نہیں ہے تو آپ سورہ حجرات کو تمام طلبہ و طالبات ایک بار ضرور پڑھیں صرف ترجمے کے ساتھ پڑھ لیجئے اس کی تشریر نہ پڑھیں اگر ٹائم ہو تو ضرور اس کی تفصیل پڑھیں لیکن فقط اس کا ترجمہ اگر پڑھ لیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہم اپنی منزل سے جیسے مسلم و مکرم سر عثمان لیاقت صاحب اشارہ کر رہے تھے کہ اپنی منزل سے بھٹک رہے ہیں آج کے میڈیا کے دور میں جہاں ہم ترقی کی طرف گامزن ہیں وہاں راستے شیطان جو ہے ان الشیطان لکم عدو مبین اللہ کے ساتھ اس نے وعدہ کیا تھا کہ اے میرے مولا مجھے تو نے کچھ محلت دینی ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ اجمعین میں ان سب کو گمراہ کروں گا لیکن چند ایسے بندے ہوں گے سالحین پکے تجھ سے پیار کرنے والے تیرے احکام پہ عمل کرنے والے مخلصین ان پہ میرا کسی قسم کا وہ جو طریقہ قار ہے طاقت ہے وہ نہیں چل سکے گا میرا کوئی کسی قسم کا جادو ان پہ نہیں اثر کر سکے گا تو آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ اس وقت ہمارے جو سوشل میڈیا ہے اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جھوٹ کا پھیلاؤ ہے ایک خبر آتی ہے اور ایک کلک سے ہزاروں کی تعداد میں جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر ہے تو کم از کم اس کی کوئی تحقیق کر لیا کرو یہ وہ اخلاقیات ہیں آداب ہیں جو میرے اللہ نے میرے لیے مہیا فرمائے ہیں اس پر میں نے عمل کرنا ہے کوئی اوپر سے مخلوق آکے عمل نہیں کرے گی یہ میرے اور آپ کے لیے تو اللہ رب زلجلال نے فرمائے سب سے پہلے خبر کی تحقیق کرو اسی صورت کے اندر اگر آپ آگے جائیں گے تو فرمائے یا ایوہ اللہ آمن لا یسقر قوم من قوم عصا ان یکون خیر من ہم اسی سوشل میڈیا کے اوپر ہم ایک دوسرے کا تمسخر اڑاتے ہیں ایک تصویر ربی زلجلال فرماتا ہے کہ خبردار تم ایمان والے ہو تمہاری وجہ سے کسی کا دل نہیں دکھنا چاہیے تم جس کا مزاق اڑا رہے ہو ہو سکتا ہے وہ تم سے کئی درجہ کئی درجہ بہتر ہو اسی طریقے سے میں اس حدیث کی طرف ضرور اشارہ کروں گا کہ چونکہ ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ بہتان تراشی الزام تراشی کردار کشی غیبت ہر ہر چیز جو ہے وہ ایک پیج کے اوپر میرے اور آپ کے سامنے ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق سلاس یاد رکھو جو منافق ہے اس کی تین علامتیں ہیں ازا حد دسک عذب جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ آپ کو پتا ہے یہ منافق کی علامت ہے فیس بک کے اوپر کر رہے ہیں یا سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پر کر رہے ہیں اسی طرح فرما ازا اتومین خان جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے اور اس امانت کے اندر وہ راز بھی آتی ہیں وہ چیزیں وہ عیوب ایب بھی آتے ہیں جو مجھے اور آپ کو کسی کا پتا چل جاتے ہیں اور ہم پھر ڈھنڈورہ پر اٹھتے ہیں اس کا آپ دیکھتے ہیں آج کل تو خاص طور پر کیسے ہو رہے ہیں حضور علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا من سطر مؤمنا سطرہ اللہ یوم القیامہ جس بندے نے اس دنیا میں کسی کا عیب چھپایا اللہ رب زلجلال کل قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا لیکن جس نے دنیا میں حدیث پاک کے اندر جس نے دنیا میں کسی کے عیبوں کو ظاہر کیا اور جنڈورا پیٹا اور جیسے فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ ہم لوگ کرتے ہیں تو فرمایا یاد رکھو جہنم کی پیپ اس کا مقدر ہے جہنم میں اس کو اللہ رب زلجلال ڈالے گا تیسری چیز جو حدیث پاک میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وہ وعدہ خلافی کرتا ہے یہ تین چیزیں مجھ میں آپ میں آج کل بڑی عجیب طرح سے سرائط کیے جا رہی ہیں جو جانے انجانے میں ہم اس کا شکار ہو رہے ہیں میں آپ کو اپنی ساری باتوں کا خلاصہ سورہ حجرات آپ کو میں نے ارز کر دیا اس کو آپ نے پڑھنا ہے میری ساری باتوں کا خلاصہ وہی ہے اور آج کی جو ہمارے ٹوپک سیمینار کے اندر اسلامی پرسپیکٹیو سے اس کا اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے میں آپ کو ارز کروں گا صرف سورہ حجرات پڑھ لیجئے صرف ترجمہ کے ساتھ تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس ایسے فتنوں سے جہاں پہ ہم جانے انجانے میں شکار ہو رہے ہیں پناہ عطا فرمائے وآخر دوانا الحفظ اللہ شکریہ یہ تھے ڈاکٹر محمد رزوان محمود الحضری جو اسلامی پرسپیکٹیو بتا رہے تھے ہمارے ٹاپک کا کہ ہماری ذمہ داریاں بینگا مسلم کیا ہے دینِ الٰہی ہمیں کیا بتاتا ہے انہی کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا چلوں گا کہ جو یہ بات کر رہے تھے بقول اقبال اقبال نے کہا کہ وہ قوم جو خاص ترقیب رسولِ حاشمی پہ بنی وہ قوم جس کی ابتدا اقراح سے ہوئی وہ قوم جس کو کتابِ مبین میں یا ایوہ المؤمنون کہہ کے پکارا گیا وہ قوم جو حیال الفلاح کی صدا لگاتی ہے وہ قوم جس میں بہترین شخص وہ ہے جو بلند اخلاق کا مالک ہے وہ قوم جو ہر خوشی اور غمی میں سجدہ ریت ہوتی تھی سجدہ کرنے کے باوجود آج ہم کہاں کھڑے ہیں وہ قوم جس کے بارے میں کتابِ مبین میں زندگی کا مقصد صرف عبادت تھا آج کہیں بٹک گئی آج کچھ بھول گئی اور اخلاقی پستی میں گزر اخلاقی پستی میں گر گئی بقولِ اقبال تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں اے اقبال تو جکتا کہیں اور ہے سوچتا ہے کہیں اور آپ زیادہ انتظار نہیں کروائیں گے آپ سب کی بربور تعلیوں میں میں دعوت دینا چاہتا ہوں چھیر پرسن جی سی ماس کمیونکیشن ڈیپارٹمنٹ گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی فیصل آباد ڈاکٹر سلمہ امبر صاحبہ سے وہ تشریف لائیں اور اس ٹوپک کے بارے میں بظہاریں خیال کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر فیکلٹی اور سٹوڈنٹس سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر کاشا نادف ساپ کو مبارک بات پیش کرنا چاہ رہی ہوں کہ انہوں نے بہت ہی اہم ٹاپک فاربل میڈیا ورسس سوشل میڈیا رسوشل میڈیا رسوشل میڈیا اف یوزرز جو ہے اس اہم ترین موضوع کو چنا اور اس پہ سیمینار کا انعقاد کیا اور مجھے نادچیز کو بھی ادھر انوائٹ کیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں اس کے ساتھ پرفیسر ڈاکٹر ارشا جوید صاحب جو ہے میں ان کو ڈاکٹر ہی کہتی ہوں کیونکہ میرے لیے وہ عزازی ڈاکٹر ہیں جو ڈائریکٹر کیمپلز ہیں تو ارشا جوید صاحب جو ہے وہ میرے بڑے بھائی ہیں اور ارشا جوید صاحب کے ساتھ میں نے جی سی اینورسٹی میں کوئی چودہ سال میرے خیال ہے دو ہزار پانچ سے دو ہزار چھے سے لے کر سر جو ہے میرے خیال غالباً دو ہزار دیرہ میں نے ٹائرہ میں سر آپ گیارہ میں میں اسلامی پالے چلا گیا اچھا گیارہ میں اسلامی پالے چلا گیا تو اشا جوید صاحب کے ساتھ میں نے بہت ان کے ساتھ میرا قریبی تعلق تھا اور سر کے ساتھ جو ہے اکڈیمک سٹاف اسوسییشن جو ہے اس کی میں اگزائپٹک کمیٹی کی میمبر تھی اور چیئرمن ریفہ یونیورسٹی جو ہے ڈاکٹر مدسر احمد وہ پریزیڈنٹ تھے اے ایس سے کے تو مجھے جو ہے اشا جوید صاحب کے ساتھ ڈاکٹر مدسر کے ساتھ بہت قریب رہ کر کام کرنے کا موقع ملا اور ان کے ساتھ میں نے بہت سیکھا اور میں جو ہے سب اشا جوید صاحب کو مبارک بات پیش کرنا چاہتی ہوں کہ ریفہ انٹرنیشنل یونیورسٹی جو ہے وہ ماشاءاللہ دن بہ دن ترقی کر رہی ہے اور اگر اس ہال میں سارے کے سارے سٹوڈنٹس جو ہے وہ میڈیا سٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے ہیں تو یہ تو اور خوشی اور جو ہے بہت زیادہ میرے لیے جو ہے دلچسپی اور خوشی کی بات ہے کہ جو کمیونکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی تیزی سے ترقی کر رہا ہے گروہ کر رہا ہے اور اس میں جو ہے انرولمنٹ بڑھ رہی ہے تو اس کے لیے بھی آپ مبارک بات کے مستحق ہیں آپ کی فیکلٹی جو ہے میس کمیونکیشن ڈپارٹمنٹ کی جس میں عثمان صاحب ہے کوارڈنیٹر ڈپارٹمنٹ آف میس کمیونکیشن فروا ہے یہاں پر فروا بطول میری سٹوڈنٹ ہے اور عثمان صاحب میرے کلیگ ہے تو اور اس کے علاوہ جو ریفا یونیورسٹی ہے اس کو میں اپنا جو ہے آپ یہ سمجھ لے کہ میں اپنا سیکنڈ ہوم کہتی ہوں کیونکہ ڈاکٹر مدصر جو چیئرمن ریفا یونیورسٹی ہیں ان سے لے کر اور آشار جویید صاحب میرے بھائی میں گر ڈاکٹر مدصر صاحب میرے بڑے بھائی ہیں تو آشار جویید صاحب ان سے چھوٹے بھائی ہیں اور ڈاکٹر زبیر ہیں ڈاکٹر نگر دوسرے گھار جانا ہے لازمی جانا ہے مجھے بہت خوشی ہے آشار صاحب آج آپ نے مجھے ڈاکٹر کاشان آپ نے مجھے invite کی ہے اور جہاں تک بات ہے topic کی تو اس کے لئے میں دو تین پوائنٹ پہ بات کروں گی فارمل میڈیا اور سوشل میڈیا پہلے تو یہ کہ فارمل میڈیا ہے کیا اور سوشل میڈیا کیا ہے اور اس کے بعد میں کچھ پوائنٹ سامنے رکھوں گی اس کے بعد جو ہاؤس ہے is open for your questions کیونکہ میں نہیں بلیو میں لینیر کمیونی کمیونی جس میں ایک پرسن آئے ایک سائٹ پہ کھڑا ہو جو کہ آپ کا سٹیج ہے یا پوڈیم ہے ادھر کھڑا ہو اور وہاں سے ساری گفتگو کر کے لینیر کمیونی 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 چلا جائے پیٹ جائے آپ کے questions نہ کریں تو آئی وڈ لائک تو ٹیگ یور کمیونی اس سے پہلے جو میں دو تین پوائنٹ پہ بات کرنا چاہتی وہ پوائنٹ پہ میں آپ سے بات کر آج فارمل میڈیا جو ہے اس قسم کی کمیونی گیشن یا ایسے میڈیا کو کہتے ہیں جس میں آپ کی information یا آپ کا message جو ہے controlled ہے filtered ہے اور بقاعدہ policy کے تحت جو ہے آپ اپنی target audience جو ہے اس کو پیش کرتے اچھا آپ جو کہ آپ میڈیا کے سٹوڈنٹ ہیں تو آپ اس بات سے واقف ہیں کہ newspapers radio tv اور film سب کے سب ہم formal میڈیا کے different yonras ہیں جس میں ہر ایک yonra ہے وہ policy line کو ٹوک کرتا ہے جب آپ نے start کیا ہو گا history کی class پڑھتے ہوں گے یا introduction to mass communication پڑھتے ہوں گے تو آپ اس میں news papers کی history یا newspaper کے بارے میں آپ definitions جب پڑھتے ہیں آپ تو آپ کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ جگہ اخبار کی policy کی سوسائیٹی کے اندر فارمل میڈیا جو ہے اس کا پرپس کیا ہے وہ فنکشن کس طریقے سے کرتا ہے فارمل میڈیا جو ہے ایک فری سوسائیٹی کے اندر یا پھر ایک جو ہے جو کنٹرول یا کیمونیس سوسائیٹی ہے اس کے اندر بھی اس کے تین میجر فنکشن ہیں نمبر ون ٹو انفارم دی آڈینس لوگوں کو اطلاع فراہم کرنا خبر فراہم کرنا اردگیرد کے واقعات بتانا اس کے ساتھ ان کو جو ہے کونٹیمپری ایشوز جو سوسائیٹی کے آپ کے جو پرویلنگ ایشوز ہے جو آپ کی پولٹیکل جو ٹریننگ ہے یا تربیت ہے اب وہ کرنا تھرور ایڈوکیشن نمبر ون ٹو انفارم نمبر ون ٹو ایڈوکیٹ اچھا میڈیا اب تیسرا اس کا فنکشن ہے تو انٹرٹین اور اس کے ساتھ آڈینس کو بامائنی بام مقصد تفریف رہم کرنا یہ تین اس کے میجر فنکشن جو ہے میڈیا کسی بھی فری سوسائیٹی یا پھر کیمنس سوسائیٹی جو ہے کیمنس سوسائیٹی سے میری مراد وہ سوسائیٹی ہے جہاں پر ڈکٹیٹر شپ ہے جہاں پر ڈیموکریسی نہیں ہے جہاں پر فریڈوم آف ایکسپریشن جو ہے اس کو اس کی ازادی جو ہے آڈینس کو حاصل نہیں ہے اور جہاں پر میڈیا آرگنائزیشن جو ہے انڈیپنڈنٹلی گورنمنٹ کو پارٹیز کو جو ہے کریٹس سائیز نہیں کر سکتے یہ تین میجر فنکشن ہیں جو کہ میڈیا ازیون کرتا ہے ایک فری سوسائیٹی کے اندر اچھا اب اگر ہم میڈیا کی فنکشن کو دیکھیں کہ میڈیا جو ہے وہ کسی سوسائیٹی میں کرتا گیا ہے میڈیا جو ہے گورنمنٹ کی ریٹ کو اسٹیبلش کرتا ہے سوسائیٹی کے اندر گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی ریٹ یا فنکشن کرتی ہیں تھرو میڈیا آپ اس ہال میں بیٹھے ہیں اس ہال میں بیٹھے ہوئے آپ کو میڈیا بتاتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ جو ہے وہ فیڈل لیول پہ ہے اور پروینشل لیول پر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے آپ کو میڈیا جو ہے اپنے نیوز فنکشن کے ذریعے سے اور جو ہے جو اس کا نیوز کا ایک جو برپس ہے انفرمیشن کا اس کے ذریعے بتاتا ہے کہ آج کل پنجاب گورنمنٹ کس قسم کے مسائل سے دو چار ہے اور آج کل آپ کی کیا مسئلی ہے اس کے ساتھ میڈیا جو ہے وہ گورنمنٹ کی رنٹ اسٹیبلش کرتا ہے میڈیا جو ہے سوسائیٹی میں کمیونٹی کو کنیکٹ کرتا ہے ہم جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ تھرو میڈیا کنیکٹ ہے ہمیں انڈیا کے حالات کا پتہ یا انڈیا کے حالات جو ہے انڈیا کو ہمارے حالات کے بارے میں ساری انفرمیشن کس کے ذریعے سے ملتی ہے میڈیا کے ذریعے سے میڈیا جو ہے آپ کی انڈسٹری جو آپ کی ایکونمی ہے اس کی ڈرائیبنگ فورس بھی ہے انڈسٹری جو ہے یا آپ کی فائنینشل جو کیا کہنا چاہیے جو آپ کی فائنینس ہے اس شعبے کو جو لائف بلڈ پروائیڈ کرتا ہے وہ میڈیا ہے میڈیا ہمیں مارکیٹس کے بارے میں بتاتا ہے میڈیا ہمیں کومپٹیشن میڈیا ہمیں یہ انفارم کرتا ہے کہ انڈسٹری جو ہے اس کی کیا سیجویشن ہے ٹریڈ کے در جو وہ اس کے لئے نئی مارکیٹس کون سی ہیں ان مارکیٹ کے مسائل کیا ہیں اور کس طریقے سے ہم اپنا زیادہ سے زیادہ سمان بیج بھی سکتے ہیں خرید بھی سکتے ہیں یہ سارے سارے فنکشن جو ہے میڈیا تھرو ایٹس یونرہ آف ایڈوٹائزنگ ایڈوٹائزنگ جو ہے اس کے زریعے سے میڈیا جو ہے ہمیں ہماری انڈسٹری یا پھر جو مائشت ہے جو capital ہے جو driving force ہے پوری دنیا کی اس کو سپورٹ رہم کرتا ہے اس کے ساتھ جو میڈیا کا فنکشن ہے وہ ہے گورنمنٹ جو ہے ان کی image building کرنا گورنمنٹ جو جو جب political parties جو ہے اپنی campaign چلاتی ہے public opinion formulate کرتی ہے لوگوں کو agenda دیتی ہے جس طریقے سے آج کل آپ لوگ مختلف قسم کی political parties جو ہے وہ اپنا agenda جو ہے وہ run کر رہی ہے آپ کو وہ سارے جو information ہے وہ بھی کس سے ملتی ہے میڈیا کے درو ملتی ہے اور وہ میڈیا کا function ہے public relations کا function جس میں political campaigns چلتی ہیں اس کے ساتھ آپ کی marketing کی campaigns چلتی ہیں آپ کو society کے trends پتا چلتے ہیں آپ کو society کی کلچرل products پتا چلتی ہیں کلچرل trends کا پتا چلتا ہے یہ سارے کس کام جو ہے public relations اور درو میڈیا کیا جاتے ہیں چوتھی چیز جو تیسری چیز جو میڈیا کا function تھا to provide entertainment entertainment جو ہے is not for the sake of entertainment entertainment جو آپ کی movie ہے آپ کا drama ہے وہ کیا کرتا ہے وہ public opinion کو formulate کرتا ہے through the lens of entertainment بسکتا آپ movies دیکھتے ہیں بہت ساری movies کے اندر جو آپ کی emotions ہیں drama ہے اس میں فکشن ہے culture ہے اور entertainment بھی ہے اس کے اندر اس طریقے سے جو ہے product ہمیں دی جاتی ہے جس سے ہم ہم اپنے emotions کو satisfy کرتے ہم اس function کے ذریعے سے جو ہے میڈیا کے entertainment کے function کے ذریعے سے ہم amuse بھی ہوتے ہم ہماری aesthetic جو ہے اس کی جو satisfaction ہے اس کے لیے ہم drama دیکھتے ہیں ہم کوئی novel پڑھتے ہیں ہم کو کتاب پڑھتے ہیں ہم بڑھتے ہیں ہم movies دیکھتے ہیں these are the products of media کا جو یہ function ہے اس کے ذریعے سے society کو جو ہے ایک بامائنی بامقصد تفریح بھی فراہم کی جاتی ہے اور اس کو integrate بھی رکھا جاتا ہے اور society کو trends بھی میڈیا دیتا ہے society کو trends بھی میڈیا دیتا مصدقا آپ women empowerment کی بات لے لیں تو women empowerment کا جو concept ہے جو feminism کا concept ہے کہ عورتیں جو ہے ان کو بھی مرکزی تھارے میں شامل ہونا چاہئے عورتیں جو ہے ان کو politics کے اندر آنا چاہئے عورتیں جو ہے آپ سعودی رکھ کی example لے لیں وہاں پر ایک free society کا concept آ رہا ہے وہاں پر بھی اور females جن کو پہلے driving کی جازت دی تھی وہاں پر driving کر دی ہیں وہ سارے businesses کر رہی کہ عورتوں کو جو ہے اس کو جو ہے مین سٹریم کے اندر شامل کیا جائے جو گورنس کے اندر شامل کیا جائے فیصلہ سازی میں پیلر آف دی سسائی ہے ویسے تو آپ کو ٹرڈیشنل کلاس کے اندر میں بھی اور آپ کو پڑھایا جاتا ہے کہ میڈیا is the fourth state of the government اے number one جو آپ جو ہے پارلیمنٹ ہے جو ڈیشری ہے administration ہے and the fourth is the میڈیا میں تو سمجھتی ہوں دیکھتے ہیں تو یہ free society کے اندر یہ سارے کا سارا function جو ہے ہمیں نظر آتا ہے through newspapers through radio through tv جو ایک policy ایک جو ہے ایک direction ایک information کو filter کر کے لے کر چلتا ہے اب دوسرے میں مثلا کے جو point ہے جس کے بار جو اس کے بات and I will open floor for questions دوسرا جو ہمارے پاس media جو emerging media ہے پسلے دو decades کے اندر جس نے ہماری زندگیوں کے اندر ہمیں ایک نئی زندگی کا trend دے دیا ہے ہم ایک نئی دنیا کے اندر رہتے ہیں اس کا نام ہے social media یا digital media اب یہ social media ہے کیا social media بنیادی طور پر ایسے text ایسی podcast ایسی videos جو ہے وہ virtually یعنی internet کے تھروں کسی جو ہے آپ کی computer screens کے اندر اور اس کے بعد آج کل جو کہ smart phones آگے ہیں اس کے اوپر place کرنے کا نام ہے جہاں پر اس post اس video اس podcast کے ذریعے سے آپ جو ہے interact کرتے ہیں socially with the other people اگر آپ social media کے function کو سمجھ تو social media جو ہے وہ ہمیں interaction کی ایک جو اس کے اندر comments ہے comment section ہے اس کے responses ہیں اس کے responses ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں ہم اس کے ذریعے سے interaction کرتے ہیں social media میں social media کے روح social media میں ہم interact کرتے ہیں اب جو linear communication ہے وہ formal media میں ہے مثلاً کہ وہاں selectivity ہے honours نے جو decide کیا مثلاً کہ آپ کے ادھر کوئی ظلم ہوگی زیادتی ہوگی اگر media کے جو editors ہیں news editor ہیں وہ آپ کو bulletins کے اندر جگہ نہیں ملے گی آپ کی آواز کوئی نہیں سنے گا social media وہ platform ہے جو open ہے for everybody جہاں پر آپ socially interact کر سکتے ہیں اچھا اس میں آپ مختلف قسم کے چیزے آجاتی ہیں جس میں online businesses بھی ہیں اس میں fake news بھی ہے اس میں ازادی اظہار ہے تو اس کا decide ہم نے کرنا ہے کہ اس کو ہم نے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے پاکستان نہیں پوری دنیا کے اندر اس طریقے سے ہے کہ social media جو open form ہے تو وہ کسی policy line کو لے کرنے چلتا اس کی کوئی regulation نہیں ہے وہاں پر audience جو citizen journalist ہیں وہ audience کی attention کو catch کرنے کے لیے اس کو capture کرنے کے لیے fake news propaganda بہت زیادہ کر دیں مثلا آپ کو thumbnails یہ جو آپ کو خبری نہیں ملتی بلوکس کے اوپر جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ موسم کے بارے میں محکمہ موسم نے کیا پیشین کوئی کر دی سنیں گے اپنے fake news کی بات کر رہے تھے جو میں سے پہلے سر بات کر رہے تھے محمود رزوان صاحب کہ جو ہے responsibility نہیں ہے جھوٹ ہے propaganda ہے اس کے social میڈیا کے اوپر تو social میڈیا جو ہے وہ ایک open form ہے اس کا جو business model ہے اس نے audience جو ہے اس کو اس طرف لگا دیا ہے پاکستان کے اندر اب آپ یہ دیکھیں کہ آج کل ہماری جو society ہے وہ اس کی ایک نئی زبان مجود میں آگئی ہے بولنے کے لیے ہم اردو بولتے ہیں لیکن لکھنے میں ہم کیا کرتے ہیں رومن انگلش لکھتے ہیں ہم ہماری زبان اس social میڈیا کی بجا سے کہیں کھو رہی ہے بولتے اردو ہیں لکھتے اردو انگریزی میں ہیں ہم یہ سب سے بڑا effect ہو ہے social میڈیا کا اس کے علاوہ social میڈیا کی وجہ سے ہمارے ethical problems یہ آئی ہیں کہ اس virtual world اس digital world نے لوگوں کو dual faces دے دی ہیں ایک face جو ہے وہ آپ کا virtual world کے اندر ہے ایک آپ کا actual face ہے اس social میڈیا کی وجہ سے family conflicts بڑھ گئے ہیں اس social میڈیا کی وجہ سے لوگوں کی private lives جو ہیں وہ متاثر ہو گئی ہیں چھوٹی سی چیز ایک ٹھنکا وائرل ہوا ہے آج کل میرا دن یہ پکار آج اور ہر بچے نوجوان کو انہوں نے اس میٹرک کی وہ لڑکی ہے اور اس کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور اس بزنس موڈل کی ویڈا سے لوگوں کو اس کے پیچھے لگا دیا کہ کوئی اس طریقے کی جو ہے نیچرل یا کوئی اس طریقے سے روٹین سے ہٹا وہ کام کرے کہ آپ لوگ بزنس بھی کر رہے ہیں لوگوں کی آسانی مجھے آ رہی تھی رستے میں اس وان صاحب کا مجھے میسیج آ رہا تھا تو بڑا انسٹینٹلی میسیج مجھ تک جو ہے ڈیلیور ہو رہا تھا انہوں نے مجھے مثلا کہ آپ کو پن بھیج دیتے ہیں جو ایڈریس کے لئے کسی کو دھونڈ نہ نہیں پڑتا بڑی آسانی سے کمیونی کر سکتے آوڈیو میسیج کر سکتے لیکن ہم نے جو ہے اس اپلیکیشن جو ہے جو سوشل میڈیا ہے اس کو پروپیگنڈے کے لئے فیک نیوز کے لئے اب یہ سمجھ لے کہ جنگیں جو ہے وہ میرے پاس وہ ٹائم کی کچھ شورٹیج ہے تو میں آپ کو بتاتی کہ بگ ڈیٹا انیلیسیز کیا ہے بگ ڈیٹا انیلیسیز کے تحت کس طریقے سے ٹرمپ الیکشن جیتا تھا جبکہ فارمل میڈیا سارا اس کے خلاف تھا انڈیا کا اندر مودی نے کس طریقے سے الیکشن جیتا جبکہ سارا فارمل میڈیا اس کے خلاف تھا پاکستان کے ادر پی ڈی آئی سے جیت کئی تھی کسی ہاتھ تک اس بگ ڈیٹا انیلیسیز کی ویس سوشل میڈیا کی بنیاد پر اور ہمیں اس سوشل میڈیا کا بہت زیادہ میڈیا مائنڈ دیس کی استعمال ہو ٹرولنگ اور کانفرکٹ کریٹ کرنے اور جو ہے مثلا یہ آپ کے پاس ایک سمارٹ فون کی شکل میں میڈیا کی کنسنٹریٹڈ پاور ہے یہ سمارٹ فون جو ہے یہ آپ کو پتا یہ اخبار بھی ہے یہ ریڈیو بھی ہے اس کے ویڈیو کے فنکشن کی وجہ سے یہ فلم بھی ہے یہ آپ کا ٹی وی بھی ہے اور ہر بندہ جس کے ہاتھ میں سمارٹ فون ہے وہ یہ کنسنٹریٹڈ پاور جس کی میں نے پاور آپ کو پہلے فارمل میڈیا کی شکل میں بتائیے وہ یہ پاور لے کر پھر رہا ہے اور اس پاور کو اس نے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے اس کے لئے ٹریننگ کی ضرورت ہے سوسائیٹی کے اندر اور ٹریننگ کہاں سے سٹارٹ ہوگی ہمارے سکولوں سے سٹارٹ ہوگی جہاں پہ ہمیں میڈیا لیٹریسی سینڈرز اور پوری دنیا میں اس کی بات ہو رہی ہے کہ میڈیا لیٹریسی سینڈرز ہونے چاہیے اور میڈیا کو لیٹریٹ کرنا چاہیے کہ اس سمارٹ فون کو اس ٹیکنالوجی کو ہم نے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے اور اس کی ریگولیشن بھی کرنے پڑے گی ہمیں اب یہ سوشل میڈیا اس وقت آج کل کی دنیا میں تو بلکل ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی خطرناک چیز بنا ہوا ہے جس میں مختلف قسم میں نہیں چاہوں گی آپ لوگ سارے کے سارے خود دیکھ رہے ہیں آج کل طریقے سے پی جی آئی اور مسلم لگی نون ان کی ویڈیوز ان کی آڈیوز وائرل ہو رہی ہے اور اس کے نتیجے میں آپ نے کبھی سوچا ہے ان لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں جن کی ویڈیوز وائرل ہوتی ان کی فیملی کی بنت ہے اور وہ لوگ بھی ہیں جو اس طریقے کی اس لائوہ ٹائپ اختر لائوہ مجھ تو اس کے نام بھی نہیں آتا اختر لائوہ صاحب جو ہیں وہ اس قدر وائرل جو ان کو وائرل کر رہے ہیں جو ان کو آگے سے آگے مسلم کے فورڈ کر رہے ہیں آپ ان کو دیکھیں مسلم کہ آپ ریسپونس کریں اس کو فیڈ بیک دیں اس کے اوپر ایکشن کریں ضرور میڈیا سوشل میڈیا کے اوپر لیکن یہ سوچ کر کریں کہ آپ کے یہ ریائکشن آپ کا یہ فیڈ بیک جو ہے یہ اس بزنس موڈل جو ہے اس کا حصہ ہے آپ جب اس کو وائرل کرتے ہیں اس پر ریسپونس کرتے ہیں وہ کاؤنٹ ہوتی ہے آپ کی اپنین آپ کی ٹولنگ بھی کاؤنٹ ہوتی ہے دنیا میں کہیں بھی فری لنچ نہیں ہے یہ جو آپ ریسپونس کرتے اس کی قیمت ہے آپ قیمت ادا کر رہے ہیں لوگ اس سے ان کر رہے ہیں تو اس لئے ہمیں اپنی کلاس کے اندر ہمیں اپنی میڈیا کے مثلا کے سٹوڈنٹ کے اندر اور جنرلی اپنی آڈینس جو ہے ان کو ساروں کو لیٹریٹ کرنا پڑے گا کہ سوشل میڈیا کا فنکشن کیا ہے سوشل میڈیا جو ہے وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے اس کا بزنس موڈل جو ہے وہ کیسے ہماری لائف پر اثر انداز ہوتا ہے ایتھیکس اس میں کیوں ضروری ہے اور کیوں ہم جو ہے اس مستن کے ورچول ورڈ جس کے اندر ہم رہتے ہیں اب تو ورچول ورڈ کے اندر بارڈر کی تو کوئی حیثیت نہیں اس ورچول ورڈ جو ہے اس کو ہم نے کس طریقے سے ایتھیکل بنانا ہے اس کو اس کے اندر ہم نے حرمنی لے کر آنی ہے اور اس ورچول ورڈ کو ہم نے پیس فول بنانا ہے تو یہ میری سب میشن ہیں چونکہ ٹائم کی شورٹیج ہے میں نے کافی سارے پوائنٹس لکھے تھے جس کے اوپر میں جتا تھا کہ میں بات کروں گی صبح وارننگ شو میں تو وہاں پر دیجٹل میڈیا کے اوپر کافی زیادہ بات ہوئی اور مجھ یہ تھا کہ میں آپ کے پوائنٹس لوں آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ہم اس کو کس طریقے سے ریگولیٹ کریں یا اس کے بارے میں ہمیں مثلا کہ ایز ایز ٹیچر یا یا پالیسی میکر ان کو کس طریقے کی پالیسی بنانے چاہیے کیونکہ زیادہ تر آڈینس جو ہے وہ جو یوزر ہیں وہ زیادہ اچھا گائٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی اس کے بارے میں یہ قانون بننا چاہیے اس کے بارے میں یہ ریگولیشن ہونے چاہیے ہمیں ان issues پہ لائنوں پہ کام کرنا چاہیے اور اس کے میری تھوڑی سی سمیشن تھی کہ یہ بہت پاورفل کنسنٹریٹیڈ آپ کے پاس چیز ہے اس کا بہت ہی زیادہ احتیاط سے استعمال کریں بہت شکریہ یہ تھے ہمارے محترم چیف کیسٹ ڈاکٹر سلمہ امبر صاحبہ چیئر پرسن ماس کمیونکیشن ڈیبارٹمن جی سی یو فیصلہ باد ٹائم کی شورٹیج کی وجہ سے میں دعوت دیتا ہوں ڈیریکٹری ڈیریکٹر کیمپس ریفا فیصلہ باد کو کہ وہ تشریف لائیں آپ سب کا اور معزز مہمان کا شکریہ دا کریں اور ریفا فیصلہ باد کی روایت کے مطابق ایک عدد گفت بھی پیش کریں آپ سب کی تالیوں کی گونج میں ڈیریکٹر کیمپس پروپیسر محمد عشد جویز ساب اعوذ بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنی بیان ڈاکٹر سلمہ عمبر کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ سردی کے موسم میں تشریف لائیں اور بڑی اچھی گفتگو کی ڈاکٹر کاشف صاحب کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے سیمینار کا نقاد کیا تو میری ایک میٹنگ کا گیارہ بجے اس لیے ہم جلدی وینڈ اپ کر رہے ہیں صرف دو تین باتوں کی طرف اشارہ کروں گا ایک طرح ڈاکٹر رضوان محمود صاحب نے بتایا کہ صورت حجرات پڑھیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب بھی کوئی خبر آپ کے پاس پہنچے تو اس کی تحقیق کیے بغیر اس پر عمل درامد نہ کریں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو ایکشن کر بیٹھیں اور بعد میں پشتائیں تو دوسرا یہ ہے کہ جھوٹ جھوٹ جو ہے یہ مزاق میں بھی منع ہے اور کسی آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کا بھی ہے کہ کسی خبر کو وہ بغیر تصدیق کے آگے فارورڈ کر دیں تو جھوٹ ایک ایسا بہت بڑا جرم ہے جو مزاق میں بھی منع کیا گیا ہے تو سوشل میڈیر پر لوگ جھوٹ کبیرہ ہے گناہ سگیرہ نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ شہادت جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ شہادت نہ چھپاؤ اور صحیح شہادت دو بے شک آپ کے اپنے خلاف وہ شہادت جا رہی ہو تو یہ دو تین باتیں جو ہیں مخصر میں نے کی ہے اور ایک یہ بھی ہے کہ اے ایمان چاہتے ہیں بے جو اور ہیں تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے اگر اس طرح آپ کریں گے تو یہ گناہ کے کام ہے تو ان باتوں کے ساتھ ہی میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور دوبارہ میں شکریہ دا کرتا ہوں اپنی بہن ڈاکٹر سلمہ مبر کا ڈاکٹر کاشف کا سلام ملک سلام